شفریز جب میر کو لے کر اپنے گر جاتا ہے سب گر والے شفریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہماری عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شفریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شفریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شفریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شفریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر جب آپ ہر بات کا ازہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئی اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت تیزا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہ ہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غلط سے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازام میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا اب میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہماری عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پروا کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پروا کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر جب آپ ہر بات کا ایزہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت ہی زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹکی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازدہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا اب میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہماری عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ایزہ مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے الگ کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت تیزہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر جب آپ ہر بات کا ازہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہنے سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازام میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پروا کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پروا کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لے چلے گئے اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے علق کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پروا کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پروا کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئی ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت تیزہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر جب ہر بات کا ایزہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا اب میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں محر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم محر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں محر کو خود سے علق کروں گا محر محرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ محر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہماری عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بہت سنکر شبریز تو بہت تیزا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ایزا میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئی ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا اب میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا آپ شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کل بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے الگ کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بہت سنکر شبریز تو بہت تیزہ غص سے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ایزہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہتی زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت ہی زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازہ مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے علق کروں گا اب مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے الگ کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئی اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بہت سنکر شبریز تو بہت تیزا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازدہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہنے سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہماری عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازہم میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا اب میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پرواہ کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ایزہ مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے الگ کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت تیزا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علک کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہ ہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غلط سے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے علق کروں گا اب مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے دونہ ہماری پروا کی اور نائی علائنہ کی عزت کی پروا کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ایزہ مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے الگ کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لئے چلے گئی اب یہ بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت تیزا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا عزم میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے الگ کروں گا میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہ ہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سنکر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں میر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ازدہ میر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں میر کو خود سے علق کروں گا اب میر میرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ میر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں خدم نہیں رکوں گا اب شبریز میر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب میر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہماری عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پروا کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پروا کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اور اس لڑکی کے لے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لئے بھی میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی شبریز اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ صرف اس لڑکی کے وجہ سے علائنہ کی زندگی برباد ہو گئی یہ بات سن کر شبریز تو بہت زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اپنے مرضی سے کیا ہے اور اس میں مہر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور پھر آپ ہر بات کا ایزا مہر پر نہ لگائے اور آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ میں مہر کو خود سے الگ کروں گا مہر مہرے ساتھ رہے گی یہ مجھے بہت مشکل سے ملی ہے اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ لوگ مہر کو اس گھر میں نہیں رکنا چاہتے تو ٹھیک کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکنا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکوں گا اب شبریز مہر کو لے کر چلا جاتا ہے شبریز جب مہر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے سب گھر والے شبریز پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے خاطر ہمارے عزت دعو پر لگا دی ہے تم نے تو نہ ہماری پرواہ کی اور نہی علائنہ کی عزت کی پرواہ کی شبریز تم نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے علائنہ کو دلہم بنے چھوڑ کر اس لڑکی کے لئے چلے گئے ابھی بھی تو سوچے کہ میں علائنہ اور اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے یہ سب کچھ میر کے لئے کیا شبریز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ